بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نہیں تھے لیکن بھائی کے اہم کہ یزید میں اور حت حسین میں کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ مقابلہ جو زمین اور آسمان کا یہ بھی مقابلہ نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے یا ایہا الذین آمنوا فونوا قوامین للہ شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون ان اللہ خبیر بما تعملون وہ کون ہیں تو عام طرح کیا جواب دیا جاتا ہے جی معربیہ ابن ابی کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحارات ہیں وہ کون ہیں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں جیتا قرآن مجید میں ہے وازواجو امہاتہم نبی کی بیمیاں کیا ہیں مسلمانوں کی جب آپ کی ماں ہوئیں تو ان کے پھائی کون ہوگے آپ کے جی معموم تو حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے مشہور صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں بلکہ ان سے متعلق دو حدیثیں علماء البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحاہ کے اندر صحیح کے اندر نکل کی ہے جس میں سے یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ معاویہ کو علم کتاب دے اسے حکم میں صحیح چلنے کے توفیق دا کر اور اسے عذاب سے تو محفوظ رکھ اسے تو عذاب سے محفوظ رکھ یعنی ایک بڑے مشہور صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے ساتھ خصوصی طور پر رہی ہے ان کا لڑکہ کون ہے یزید ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں پچیس یا چھبیس ہجری کو پیدا ہوا ہے حضرت عثمان کی حضرت عثمان غنی کے خلافت میں پچیس یا چھبیس ہجری میں اس کی پیدائش ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تربیت اور تعلیم ایک طرف خصوصی توجہ دی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں لیکن عام لوگوں کی نظروں سے کیوں اس لیے کی اس سے بعد ایسی غلطیاں ہو گئیں جس کا وہ مجرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی عالم کوئی بھی مام نہیں کہتا کہ وہ مجرم نہیں ہے بعد ایسی غلطیاں ہوئیں جس کا وہ مجرم ہے کہ ان غلطیاں کی وجہ سے اس کی ساری کی ساری خوبیاں کیا ہیں اسی راہ کے اندر دب کر کے رہ گئی ہیں اسی راہ میں دب کر کے رہ گئی ہیں لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تربیت کے بڑی توجہ دی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب داد محمد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب داد محمد ہیں محمد ابن الحنفیہ جن کو کہا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کون سے بھائی ہوئے اللہ تھی بھائی ہوئے باپ ایک ہے اور ماں الگ ہیں جسے ہماری دماغ میں کیا کہتے ہیں سوتیلے بھائی کہتے ہیں ہماری دماغ میں سوتیلہ بھائی کہا جاتا نا سوتیلے بھائی محمد ابن حنفیہ ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی صرف کتاب بدای وغیرہ وغیرہ میں نکل کیا ہے کہ وہ ایک بار گئے حضرت معاویہ ہی رضی اللہ زمانے میں کہا گئے دمشق گئے جہاں بھائی محاویہ نے اپنی حکومت رکھی تھی اور ایک مہینے تک وہاں پر رہے یزید کے ساتھ جب رخصت ہونے لگے تو یزید نے کہا کہ اے ابو القاسم اے ابو القاسم آپ میرے ساتھ اتنے دن تک رہے ہیں آپ نے اگر میرے بارے میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کے اوپر جس کی اصلاح ہونی چاہیے تو آپ مجھے وہ ضرور بتلائیے مجھے ضرور بتلائیے تو حضرت محمد ابن الحنفیہ نے کہا مجھے علی نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی بات دیکھی ہوتی تو بغیر تمہیں ٹوکے ہوئے مخاموش نہیں رہتا تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت معاویہ رضی نو اس کی اچھی تربیت کی اور اس طریقے سے تربیت کی کہ ہاں جس طریقے سے اس زمانے میں صحابہ اکنام اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے یہ شخص جب اس کی عمر تقریبا پچیس کے قریب ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لئے جو فوج بھیجی ہے اور یہ محدثین اور معرخین کا اتفاق ہے اس کے اوپر بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر میں شوہا ظاہر کرنا شروع کیا ہے جو فوج بھیجی ہے اور اس فوج کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی طور شریک تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے حضرت حسین ابن علی وزیدہ تو ابھی تھے حضرت ابو عیوب انساری یہ سارے کے سورے لوگ موجود تھے اور اس فوج کا کمانڈر کس کو بنایا یزید کو بنایا میں یہ بہت ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یزید کے بارے منا بڑی غلطیاں ہیں شرابی تھا قوابی تھا حتیٰ کی ابھی اس سال کے اخبار میں مجھے بعد یہ جید پڑھنے میں آئی ہے کہ ہاں وہ مسلمان تھا ہی نہیں رضی اللہ منزلہ کافر تھا یہ سراحت کے ساتھ میرے پاس ابھی وہ اخبار کے تراشے جدہ سے بعض لوگوں نے بھیجا میرے پاس موجود ہوں گے میں دکھا سکتا ہوں کیا لکھا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ الزام کس کے اوپر لگایا ہے نہیں امام حمبر رحمہ اللہ کے اوپر اور یہاں تک لکھا کہ سعودیہ عرب میں جن کی فقہ چلتی ہے امام حمبر رحمہ اللہ اور ان کے سارے ماننے والے یزید کو کافر کہتے ہیں عوذ باللہ من ذالک اس سے بڑی جھوٹ تو اور کوئی نہیں ہو سکتی جبکہ احمد ابن حمبر رحمہ اللہ اسے ملعون کہنے کے لئے تیار نہیں ہے اسے ملعون کہنے کے لئے بھی بلکہ انہوں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایک مسلمان کو لعنت کرنا گویا کیوں سے قطع کر دینا ہے یزید پر لعنت کے بارے جنہوں نے سوال کیا گیا تو تو اس لئے میں چند منٹ میں یہ باتیں اس لئے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رہے کہ ہاں یزید کی وہ صورت جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی وہ حقیقی نہیں ہے اس کی حقیقی صورت کچھ اور رہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ قسطنطنیہ کا آج کل کیا نام ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ قسطنطنیہ کا موجودہ نام کیا ہے آج کل کہیں موجود ہے ایک نہیں موجود ہے وہ اسطنبول کا پرانا نام کیا ہے اسلام پول یعنی اسلام آباد اسطنبول کا پرانا نام کیا ہے شیخ اسری اس لئے کہ اس کا اصل قسطنطنیہ نام تھا جب محمد الفاتح نے اسے فتح کیا تو اس کا نام بدل کر کیا رکھا اسلام پول لیکن اسلام کے دشمنوں نے اسلامی اثر مٹانے کے لئے اس کا نام کیا رکھ دیا اسطنبول کر دیا تاکہ اسلام کا نام باقی نہ رہ جائے جس طریقے سے مکہ کو مکہ لکھنا آہستائز نے شروع کیا اردن کو جارڈن کہنا شروع کر دیا دلی کو ڈیلہی کہنا ہے کہ نہیں ہے تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی تاریخ مطلب میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے اندر وہ تبدیلی کرنا چاہتا ہے مصر کو کیا کہنے لگے مصر سے ایجیبت کے کیا تعلق ہے سوچیں مصر سے اس لیے کہ اصل میں اس کا نام القبط رکھنا چاہتے ہیں قبط کیا کرنا چاہتے ہیں القبط اس لیے اس کو انگریش میں کیا لکھا انہوں نے ایجیبت لکھا تو یہ اسلام دشمنی کا جن کے بارے میں آج کہا جاتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کیا یورپ کے اندر اسلام کی اور بڑی آزادی ہے یہ ان کی اسلام دشمنی کی بات نمائیہ مثالیں ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تو قسطنتیاں فتح کرنے کے لیے بھیجا تو اس کا امیر کس کو بنایا تھا اپنے بیٹے یزید کو اور سن ایک کیاون ہجری باون ہجری اور تیر پر ہجری کتنا